ہے شیو افتار میرے کشٹوں کو دور کرنے کے لیے آپ جلدی سے آئیے آپ کا یش سارا سنسار جانتا ہے ہے ہنمان جی آپ سنسار میں بار بار جنم لینے کے بھائی کو بھی دور کر دیتے ہیں پھر میرا یہ بندھن کتنا سا ہے آپ کا جگت سکھ داتا نام ہے ہے جگت کے سوامی آپ کی جے ہو آپ کرپا کیجئے میں انیک بار آپ کو نمسکار کرتا ہوں جے شیرام دوستو کیسے ہو آپ ہماری چینل میں آپ سبھی کا سواگت ہے دوستو اب آپ میری آواز انڈیا کے نمبر ون پوڈکاسٹ ایب جس کا نام ہے کھبری پر سن پائیں گے جہاں پر میں ہنمان جی اور سناتن دھرم سے جڑی جوش بری موٹیویشنل آڈیوز لاتا رہتا ہوں کھبری پر مجھے فالو کر کے سپورٹ ضرور کریں لنک ڈسکرپشن میں دی گئی ہے دوستو آج کا انبھو بلکل ادبھت ہے یہ انبھو ہنمان جی کی بھکتی اور ہنمان چالیسہ کی شکتی کا ایک اور ادارن ہے یہ انبھو دیکھنے کے بعد بھگوان پر بڑھے گا وشواس آپ کا تو دھیان سے اس ویڈیو کو دیکھئے اور سمجھئے میں اپنا نام گپت رکھنا چاہتی ہوں میری عمر تیس سال ہے اور میں بہار کی رہنے والی ہوں میں ہنمان جی کو اپنا بڑا بھائی مانتی ہوں اور ویسے تو مجھ پر کئی بار ہنمان جی کی کرپا ہوئی ہے جہاں میں نے ہنمان جی کے آشروات کو محسوس کیا ہے آج میں ان میں سے ایک ہنمان شیئر کرنا چاہتی ہوں جو ہنمان جی کی وجہ سے سمبھو ہوا ہے اپریل دوہزار گیارہ میں جب میں اپنے گریجویشن کے لازٹ ٹیئر میں تھی تب ہی سے میں نے ہنمان جی کی پوجہ کرنا شروع کیا تھا اور میں گریجویشن کی سٹڈی کے ساتھ ساتھ کمپیٹیٹیو ایکزامز کی بھی تیاری کر رہی تھی اپریل دوہزار بارہ میں میرا گریجویشن کمپلیٹ ہوا اور ڈیسمبر دوہزار بارہ میں میرا سیلیکشن ایک بہت ہی ریپیٹیٹ گورنمنٹ جوب کے لیے ہو گیا میں اور میری فیملی بہت خوش تھے کہ ہنمان جی کی کرپا سے مجھے اتنی اچھی گورنمنٹ جوب لگ گئی اس کے بعد مجھے شادی کے لیے رشتے آنے لگے لیکن ہمیں وہ رشتے پسند نہیں آ رہے تھے اور میرے جوب کے کمپیٹیبل نہیں تھے دو سے تین سال تو ایسے ہی بیٹھ گئے پھر جنوری دوہزار سولہ سے ہم لوگ شادی کو لے کر بہت سیریس ہو گئے لیکن ہمیں کوئی سٹیبل لڑکا نہیں مل رہا تھا مجھے اپنے ہنمان جی پہ پورا وشواس تھا کہ میرے لیے اچھا رشتہ ضرور آئے گا میں نے منگلوار کو اپواس رکھنا بھی شروع کر دیا کیونکہ مجھے اچھا لگتا تھا اپواس رکھنے سے ایک الگ ہی پوزیٹیو اینجی مجھے محسوس ہوتی تھی لیکن آس پاس کے لوگ مجھے سناتے تھے کہ ہنمان جی کی خود کی شادی نہیں ہوئی تو وہ تمہاری کیسے کروا دیں گے لوگ مجھے کہتے تھے کہ تھوڑا کامپرومائز کر لو جو بھی مل رہا ہے اس میں ہی کہیں شادی کر لو زیادہ لیٹ ہو گیا ہے اب کتنا لیٹ کروگی لوگ تو مجھے یہ بھی کہتے تھے کہ تم تو دکھنے میں بھی اچھی ہو اور اچھی جوب میں بھی ہو پھر کیوں اتنا لیٹ ہو رہا ہے شادی کو لے کر ہمارے کچھ زیادہ کرائیٹیریا نہیں تھے ہم بس چاہتے تھے کہ میں جیسی جوب میں ہوں اس کے برابر ہی ملے قریب پانچ سال ہم نے بہت سٹرگل کیا تین سے چار بار تو ایسا ہوا کہ دونوں سائٹ سے سب کچھ پسند تھا اور آگے کا پروگرام بھی فائنل ہو گیا پھر لاش میں جا کر لڑکے والوں کی طرف سے نہ آئی مجھے ہنمان جی پہ پورا بھروسہ تھا اور میں نے سوچ لیا تھا کہ جب مجھے سب کچھ پسند آئے گا تب ہی شادی کروں گی اور میں شادی کو لے کر کوئی کامپرومائز نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ شادی کا ڈیسیزن زندگی کا سب سے بڑا ڈیسیزن ہوتا ہے پھر ایپریل دوہزار بیس میں مجھے آپ کا چینل دکھا اور اس میں میں نے سو بار ہنمان چالیسہ پڑھنے کا محتوة دیکھا لیکن تب میں نے اسے اتنا سیریسلی نہیں لیا جنوری دوہزار اکیس میں میرے ساتھ پھر وہیں ہوا دونوں طرف بات چل رہی تھی اور جو میڈییٹر تھے یعنی جو رشتہ لائے تھے انہوں نے کہا کہ یہاں تو رشتہ پکا ہی سمجھو لیکن آخر میں لڑکے والوں نے نہ کر دیا میرے ماتا پتا بہت دکھی تھے اور انہیں ایسے دیکھ کر مجھے بھی بہت دکھ ہو رہا تھا پھر ایپریل دوہزار اکیس میں 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 پھر سے یوٹیوب پہ آپ کا چینل دیکھ رہی تھی تب ہی مجھے پھر سے سو بار ہنمان چالیسہ پڑھنے کے انبھو والا ویڈیو دکھا اسے دیکھ کر ہی میں نے بھی سو بار ہنمان چالیسہ پڑھنے کا نسٹر کیا اور اگلے منگلوار صبح نہا کر سو بار ہنمان چالیسہ کا پارٹ کیا جیش بھائیہ وشواس نہیں کرو گے کہ اس کے اگلے دن ہی یعنی بودھوار کو پھر سے ایک رشتہ آیا اور جب میں نے سارے ڈیٹیلز دیکھے تو پتا چلا کی لڑکے نے انڈیا کے ایک بہت ہی ریپیٹیڈ یونیورسٹی سے گریجویشن کیا ہے اور ماسٹرز کی ڈگری بھی لی ہے اور یو پی ایسی کا ایکزام کلیر کر کے اچھی جوب لگی ہے وہ رشتہ مجھے بہت پسند آیا لیکن میں خوش نہیں تھی مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اتنا اچھا پروفائل ہے انہیں تو بہت سارے رشتے آتے ہوں گے اور یہ لوگ مجھے کیوں سیلیک کریں گے مجھے ڈر تھا کی بات آگے بڑھا کے آخر میں نہ ہی کر دیں گے ایک ہفتے میں ہی دونوں کے پریوار ملے اور اس کے دو مہینے میں ہماری انگیجمنٹ بھی ہو گئی سب کچھ بہت ہی فاسٹ ہوا مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ انہوں نے ہاں کہا ہے اور میری انگیجمنٹ بھی ہو گئی انگیجمنٹ کے پانچ مہینوں بعد جب میں تیس سال کی ہو گئی تھی ہماری شادی بھی ہو گئی میں جیسا چاہتی تھی سب کچھ ویسا ہی ملا اور جتنے بھی پروفائل شادی کے لیے پہلے آئے تھے ان میں سے ان کا پروفائل سب سے اچھا تھا میں مانتی ہوں کہ یہ سب میرے ہنمان جی کی کرپہ سے اور سو بار ہنمان چالیسہ پڑھنے سے ہی سمبھو ہو پایا ہے مجھے یقین ہے کہ پربو ہمارے اوپر ہمیشہ اپنی کرپہ بنائے رکھیں گے اور جیش بھائیہ میں نے آپ کا چینل دیکھ کر ہی سو بار ہنمان چالیسہ کا پاٹ کیا اس کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیوار تو دوستو دیکھا آپ نے پربو کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں اور ہنمان جی کی بھکتی اور ہنمان چالیسہ کی شکتی کو تو آپ سبھی جانتے ہیں جو کوئی بھی سچے دل سے ہنمان جی کی شرن میں جاتا ہے وہ کبھی نراش نہیں لوٹتا بس ضرورت ہے تو سچی بھکتی اور اچھے کرم کی دیکھنا دھیرے دھیرے آپ کے بند راستے کھلنے لگیں گے تو ایسے ہی ہے ہمارے بجنگلی تو دوستو کیسی لگی شریحانمان جی کے چمتکار سے جڑی آج کی یہ ویڈیو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شریحانمان جی کی مہیمہ کو ہم پہچا سکے اور جلد ہی ایک اور سچی گھٹنا کے ساتھ ہم واپس لوٹیں گے تب تک جائے شری رام جائے حنمان